اسلام علیکم میں ہوں غلام مرتضا محمد بکر آپ دیکھ رہے ہیں ہم تھنٹک ریکشن یوٹیوب چینل آپ سبھی دوستوں کا میرے اس چینل پر سوالت ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم تھنٹک ریکشن ویڈیو اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں میند کرتا ہوں کہ تمام دوست خیراؤ فیس ہوں گے دعائے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں ہی نسکتے مسکراتے رہیں آج ہم جس ویڈیو پر ریکشن دے رہے ہیں اس کا ٹرل ہے سیکریٹس آف تاج محل ان ہنڈی تو یہ جی تاج محل کے بارے میں ویڈیو ہے چلیئے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اپنا تھنٹک ریکشن محبت کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو لیلا مجنو، ہیر و رانجھا اور تاج محل کا نام سب سے پہلے آتا ہے تاج محل محبت کی وہ نشانی ہے جس کی پوری دنیا دیوانی ہے ممتاز کی یاد میں شہ جہاں کی بنوائی امارت دنیا کی ساتھ اجوبوں میں گنی جاتی ہے ہاتینات اور سفید سنگمرمر کا مکبرہ دکھنے میں بڑا خوبصورت ہے جس میں پتھر کا کافی بہترین کام کیا گیا ہے آپ میں سب ہوت سے لوگوں نے اسے آگرہ جا کر دیکھا بھی ہوگا اور حقیقت میں ہی نہیں کم سے کم پوٹو یا ویڈیو میں تو تاج محل دیکھ رہی ہوگا نا اور اگر نہیں ہے تو ابھی دیکھ لیا ہوگا لیکن کیا گوی آپ نے سوچا ہے اس پر لگا ایک ایک پتھر کیسے رکا ہوا ہے اور کیسے اس پوری امارت کا نرمان ہوا ہوگا کیونکہ آج کی بڑی بڑی امارتیں اور بڑے بڑے پل جو کی مضبوط سیمنٹ سے بنتے ہیں اور پھر وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں تو پھر 1668 میں بنا ہوا تاج محل آج تک کیسے ٹکا ویسے جنہیں نہیں پتا انہیں بتا دے کہ سیمنٹ کا وشکار 1824 میں انگلینڈ کے جوسف نماغ شخص نے کیا تھا جس کا ایکسپریمنٹ انہوں نے 1811 میں شروع کیا اور 1824 میں وہ کامیاب ہوئے پہلی سیمنٹ انہوں نے بنائی تھی جس کا نام پورٹلینڈ سیمنٹ تھا تو پھر 1631 میں جب تاج محل کا نرمان شروع ہوا تب تو اس سیمنٹ کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا تو پھر آخر کیسے اسے بنایا گیا وہ بھی اتنی مضبوطی سے کہ آج تک وہ تٹاستہ کھڑا ہے کیا ہوا سوچ میں پڑ گئے کوئی بات نہیں ہم بتاتے ہیں نا لیکن ویڈیو کو بلکل سکپ مت کرنا تو چلیے شروع کرتے ہیں تاج محل کی کہانی زیادہ تک لوگوں نے سنی ہی ہے کہ یہ شہجان نے اپنی تیسری بیوی مونتاز کی محبت میں بنوایا تھا اور زمانے میں اسے بنوانے میں قریب تین کروڑ کی لاغت آئی تھی اور تاج محل آج بھی دنیا کو حیران کرنے میں کوئی قصہ نہیں چھوڑتا چاہے وہ اس کے سفید ماربلز ہو چاہے نکاشیوں میں لگے انوکے پتھر ہو یا اس کی کاریگری اور آج ہم اس کی کاریگری پر ہی بات کریں گے لکڑیوں سے بنی ہوئی تاج محل کی نیر اب یہ بات بھلے ہی آپ کو سننے ناجیب لگ رہی ہوگی اور آپ سوچ بھی رہوں گے کی پاگل ہو گیا کیا بھلا لکڑیوں کی نیر تین سو ستر سال سے بھی زیادہ کیسے ٹک سکتی ہے پر یہی سچا ہی ہے چلی ہم سمجھاتے ہیں اس لکڑی کی نیر میں سب سے بڑا رول یمنا کا ہے جی ہاں جس طرح سے شاہ جہاں مونتاز کی بنا دور رہے ہیں اسی طرح یمنا کے بنا تاج محل بے گار ہے اس لئے نہیں کہ یمنا نے اسے خوبصوروں بیو دیتی ہے بلکہ اس لئے کیونکہ بنا یمنا کے تاج محل کا کوئی وجود نہیں رہے گا اور وہ گر جائے گا جی ہاں سہی سناب نے اصل میں یہ سارا کھیل اسی لکڑی کا ہے دراصل وہ لکڑیاں ایبونی یعنی آبنوس کی پیڑ کی لکڑیاں ہیں آبنوس کی لکڑی ایک طرح سے پتھر کی طرح ہوتی ہے جو آب لکڑیوں کی طرح پانی پہ تیرتے نہیں بلکہ ڈوب جاتی ہیں ان لکڑیوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں دیمک نہیں لگتی اور سب سے ضروری بات اگر آبنوس کی لکڑیوں میں پرمننٹ 30 یا 30 سے زیادہ پرسنٹیز نمی بنی رہے تو آبنوس کی لکڑی کبھی خراب نہیں ہوگی تاج محل کے گیس میں بھی یہی ہے میو میں لگے ہونے کے کارن ان لکڑیوں کا یمونہ کے پانی سے پریابت مطرہ میں نمی پہنچتی رہتی ہے اور یہی کارنے کی لکڑیا پتھر سے بھی مضبوطی سے چمی ہوئی ہے اور اس لیے ہی تاج محل ابھی تک ٹکا ہوا ہے کیونکہ اس کے کناری یمونہ نہ دی ہے لیکن یمونہ جس طرح سے سوک رہی ہے اس نے آرکیولوجسٹ کی چنتہ بڑھا دی ہے ان کا ماننا ہے کہ جس دن یمونہ کا پانی زیادہ کم ہو جائے گا اس دن لکڑیوں میں نمی کا سر 30% سے کم ہو جائے گا سمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ نیل کے اوپر تو سارا پتھر ہی ہے تو پھر اس کا کیا چلیے جب نیل کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے جب بات ہو رہی ہے سمنٹ کے بینا اتنا مضبوط تاج محل کیسے بنا تو پہلے تھوڑا سمنٹ کا اتحاد جان لیتے ہیں سمنٹ کو سب سے پہلے بنانے کا شئر انگلین کے جوسیف ایسپن کو دیا جاتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے 1824 میں پورٹ لینڈ سمنٹ کے لیے ایک پیٹنٹ لیا تھا پوسن 1811 میں سمنٹ بنانے کے لیے ایکسپریمنٹ میں لگ گئے اور تیرہ سال کی گڑی محنت کے بعد 1824 میں انہوں نے دنیا کا سب سے پہلے سمنٹ بنا ڈالا جس کا نام تھا پورٹ لینڈ سمنٹ اب سمنٹ تو 1824 میں آ تھا اور تاج مل کا نرمان 1631 میں شروع ہوا تھا یعنی قریب 193 سال پہلے تو پھر کیسے چپکائے گئے تھے سنگ مرمر کے پتھر آج کل تو ماربل چپکانے کے لیے کئی طریقے موجود ہیں جن کے ذریعے سنگ مرمر کے پتھروں کو چپکا دیے جاتا ہے حالکہ اس وقت پہ پتھروں کو چپکانے کے لیے یا آدھارشلہ بنانے کے لیے خاص طرح کا مٹیریل پر یار کیا گیا تھا اور ایسا نہیں تھا کہ تاج مل میں صرف سنگ مرمر ہی استعمال کیا گیا تھا اس کے کنسٹرکشن میں بہت سارے سمی پریشیس سٹون جیسے اپیق، یمنائیٹ، فیروزہ، لجوار، مونگا، سلیمانی، لہسنیہ کا استعمال ہوا تھا اس کے علاوہ کچھ کچھ الٹرا ریر سٹونز بھی تاج مل میں استعمال ہوئے تھے جیسے تلائی، فائزہ، اجوبہ، خاتو، میکنیٹیس در کنسٹرکٹر.org کے ایک آرٹیکل کے مطابق تاج مل کی نیو کے لیے ایک الگ سا گھول بنایا گیا تھا جس کا رب سروج بتایا جاتا ہے یہ سیلائن چکلی مٹی آدھے سر بنایا گیا تھا اس کے علاوہ اس میں گھڑ، ڈالیں، چینی، ڈال، گھو نادی بھی ملائے گئے تھے اس کے ساتھ بھی تاج مل کا نرمان ہوا اور اس کی مدد سے اتنی پکڑ ہو گئی گھوپ گرمی سردی کا مقابلہ کر رہا ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ بھکمپ بھی تاج مل کو گرا نہیں سکتا دوستو اے بات تھوڑے سائنٹیفک ہے لیکن انٹرسٹن بھی کہ کوئی بھاری بھکمپ بھی تاج مل کو نہیں گرا سکتا تاج مل سرپ پیار کا پرتیگ اور سفید سنگمار مر کی ایک خوبصورت امارت ہی نہیں بلکہ مغل کال کے سیل انجینئرنگ کا ایک بہترین نمونہ بھی ہے اگر آپ نے تاج مل کو غور سے دیکھا ہوگا تو ایک بات آپ نے نوٹیس کی ہوگی کہ مین بیلڈنگ کے چاروں طرح بنے ہوئے چاروں مینار آپس میں پورفیکٹ پلیپ پر پینڈکولر نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹیٹ نہیں کھڑی ہے اور ایسا جانبوچ کر کیا گیا تھا ان میناروں کو تھوڑا سا جھکا دیا گیا تاکہ اگر کوئی بھکم پاتا ہے تو وہ چاروں مینار مین بیلڈنگ سے دور گیر جائیں اور اس طرح بھکم پ کے سارے چھٹکے مین بیلڈنگ تک پہنچنے سے پہلے ہی ان میناروں میں ابزورپ ہو جائیں گے اور اس طرح سے مین عمارت پر بھکم پ کا پوئی اثر نہیں ہوگا اور وہ سرکشت بچ جائے گی اور آخر میں ایک بات یہ بھی جان لو کہ شاہ جہاں نے کسی بھی مزدور کے ہاتھ نہیں گٹوائے تھے یہ بہت ایک افواہ ہے اور کچھ نہیں آپ کو تاج میل کے بارے میں کچھ اور اور انٹرسٹنگ بات پتا ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے پھر چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہم دیکھ لیں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوتے اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور عشتداروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیال ایکن دباتیں اور اگر فیس بک پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو جلدی سے لائک کر دیں پھر الحال کے لئے اتنا ہی ابھی کے لئے ہمیں دیجئے اجازت آپ سے ملاغات ہوگی اگلی ویڈیو میں شکریہ کہ بھئی یہ نا بس ہمارے جو مسلمانوں کے شاہ جہان تھے انہوں نے اپنی محبوبہ ممتاز کی مطلب کے عشق میں یا پیار میں انہوں نے یہ بنا دیا تو بنا تو دیا لیکن بھئی اس کی جو بنانے کا وہ طریقہ تھا اور وہ کس طرح یہ سارے کوشی آج ہمیں پتہ چلا ہے یہ دیکھ لیں کہ بھئی ایک تو ہمیں سیمنٹ جو ہے نا وہ کب تیار ہوا پہلا اٹھارہ سو چوپیس میں انگلینڈ کے جو کچھ سائنس دانے انہوں نے یہ تیار کیا تھا سیمنٹ وہ بھی تیرہ سال کی میند کے بعد تیرہ سال کی میند کے بعد سب سے میند چیز یہ ہے بھئی ایپورٹ اینڈ سیمنٹ کا نام انہوں نے دیا تو کافی مطلب کے عرصہ انہوں نے یہ میند کی میند کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ اس کو زہرگلیس کا پریٹیکل بھی کیا ہوگا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو ایک لیگل طریقہ جو ہے مرتضہ یہ تو پہلے سے بن گیا تھا ان کو تو سیمنٹ کے ضرورت ہی نہیں بھائی وہ بتاو یا ایک چیز کی نہیں مجھے سمجھا رہی وہ گھڑ اس کے اندر ڈالا چینی ڈالا میں بتاہتا ہوں یہ دیکھ لیں کہ بھئی اٹھارہ سو چوپیس میں سیمنٹ بنایا ہے اور جو یہ آگرہ کا تاج میں رشاہ جانے بنایا تھا یہ سولہ سو اٹھ سٹھ میں میں سمتنگ انہوں نے یہ اچھا بنایا تھا تو اس وقت سیمنٹ کی کوئی نہیں تھی تو بھئی اس میں سیمنٹ کے جگہ بھئی اللہ کی قدرت کی اور بھی چیزیں بڑی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ضرورت جو ہے وہ ایجاد کی ماں ہے اس سے پہلے بھی بیلڈنگز بنتی تھی ان کو کیم او دیم رکھا جاتا تھا تو بھئی انسان خود کوئی نے کوئی انوینشن کر لیتا تھا کوئی نے کچھ بنا لیتا تھا تو یہ چونکہ بھئی اس میں تاج میں میں انہوں نے بھئی جیسے وقاس بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو کھول بنایا تھا نا اس میں بھئی انہوں ڈالیں اور وہ جو گوند کتی رہا تو ایسی چیزیں چینی بغیرہ دولے بغیرہ چونکہ انڈیا جو بھئی یہ مسالہ جات میں بڑا مشہور ہے بڑے عرصے کا مشہور ہے یہاں پر مسالہ جات جو انڈیا کہنا بھئی وہ مشہور ہیں پوری دنیا میں تو یہ بھی بھئی ساری مسالہ جات ہی چیزیں ہیں تو انہوں نے بھئی یہ مسالہ جات جو ہیں وہ شاید مٹی میں ملائے ہوں گے یا اس میں کوئی مٹی کا نام لے رہے تھے سب سے حرام کون چیز یہ ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ نکڑی سے بنی گیا ہے وہ ایسا لکڑی ابھی تک قائم و دائم ہے ہم تو سوچ رہے ہیں ابھی تو جو ہٹے سریعہ وغیرہ ہیں کہ کنکریٹ ہے یہ بنیاد بنائے کے استعمالتے ہیں وہ لکڑی کی بنیاد بنائیں اور ابھی تک بھائی مرتضا وہ کبری کمال کی چیزیں ہیں بھائی مرتضا سے پوچھتے ہیں یہ ویڈیو میں بتائی گئی ہے کہ لکڑی پر انہوں نے نیم رکھے یہ سچی بات تو نہیں یہ سچی ہے سچی ہے اس میں کیا کہتے ہیں کوپیڑ کا نام بتایا ہے بھائی اس پر آپ نیم کو رکھ سکتے ہیں جس طرح پلر ہوتے ہیں آپ برا جاتا ہے کہ گریٹ کے بھائی پہلے ساری بیلدنگ جو تھی لکڑ کی ہوا کرتے ہیں میرے کامیلز میں کافی علاقہ جاتا پاڑی علاقہ جاتا تو بھائی یہ دیکھ رہے نا میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے جو سائنس دن تھے یا بلدنگ وائلے تھے یا اس وقت کے جو انجینئر تھے ان کی آپ یہ دماغ اور سوچ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا ہوگا کہ بھائی یہ جو لکڑ ہے اس کا پانی کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کے یہ بڑھانے کے پچھے بھی ایک بڑا سوچ سمجھ اور بڑا ٹائم لگا انہوں نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا ہوگا یا وہ کافی عرصے سے اس لکڑ کے بارے میں جانتے ہوں گے تجربہ کر رہے ہوں گے یہ پانی میں اس کا کیا تعلق ہے دوسرا وہ بتا رہا رہا ہے پیلر جو کھڑے ہیں وہ نائنٹی کے ڈیگری کے ساتھ نہیں کھڑے میں پہلی بات مکمل کرو کہ بھائی وہ جو لکڑی ہے اس کا انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیا کہ یہ پانی کے ساتھ اگر اٹیشمنٹ رہے تو بھائی یہ ٹھیک رہتی ہے یہ خراب نہیں ہوتی نہ اس کو کوئی سیوں کا لگتی ہے نہ کوئی ایسا مسئلہ بڑھتا ہے وہ لدیکل بارے بول رہا تھا یمنا کے کنارے تو بھائی انہوں نے یمنا کے کنارے اس لیے کھڑا کیا انہوں نے پہلے پلنگ کی ہوگی کہ بھائی یہ یمنا یا ساتھ ندی بہاری ہے اس کے ساتھ اس کی بیس رکھی جائے اس کے درمیان میں رکھی جائے اس کے ادھر سے نمی ملتی رہے اور یہ لکڑی ہے یہ خراب نہ ہوتی ہے یہ پانی کے ساتھ چھیک رہتی ہے تو اس وقت اور کوئی سریعہ بگر ان کو ملا نہیں ہوگا تو انہوں نے وہ لکڑ جو ہے نا اس کی جو نیم ہے وہ بنائی اور ابھی بھی بھائی وہ اتنے سالوں کے بعد میرے خراب پونے تین سو سال ہو گئے تین سو سال سے اوپر ہو گئے تو ان کی بیس جو ہے نیم جو ہے وہ وہ کہیں وہ دہم کھڑی ہے دوسرا بات دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں بھائی یہ جو ہمارے ہاں جتنی بلندس بنتی ہیں ان کا جو پلسٹر ہوتا ہے یا ان پر اگر پتھر بھی ہوتا ہے یا کچھ تیاری بھی لگی ہوتی ہے وہ تھوڑی سالوں بعد بھائی وہ خراب ہو جاتی ہے تو بھائی یہ جو پتھر لگا ہوا ہے ادھر تاج محل پر پتہ نہیں انہوں نے کس چیز سے لگایا ہوا ہے کہ بھائی وہ اتنے سو سال گذرنے کے بعد بھی وہ کہیں سے خراب نہیں ہوا اور اتنے کمتی پتھر لگا رہے ہیں بتائیں کہ اگر پتہ ہوتا ہے تمام قسم کے یا کمال کر دیا میں اس مثالے کی بات بتا رہا ہوں ہم بادشاہ مسجل لاور میں جاتے ہیں نا ادھر شاہی کلے میں وہ مثالہ بتاتے ہیں کہ انٹیں بیس میں سے کھڑ گئی ہیں اور مثالہ ویسے کب ایسا کھڑا ہے اس وقت بھائی وہ جو ہم تو آج اس وقت بھائی وہ نیچر اور دینے کی چیزیں جو مکس کر کے وہ کمبنائے کرتے تھے اور بہتا سٹرانگ تھا ان کا وہ جو واقعی ایجوبہ ہے اور میں ایک اور آگ کو بات بتاؤں کہ یہ ایجوبہ جو ہے بھائی یہ اس کا جو سٹرکچر ہے نا بھائی یہ ہماری جو قرآن پر اس سے لیا گیا ہے یہ جو ہمارا جو ہمارے قرآن میں جو بتایا کہنا کہ جنت جو ہے وہ اس طرح کیا ہے تو بھائی یہ انہوں نے اس کا جو منصوبہ سٹرکچر ہے نا بھائی یہ قرآن سے اٹھایا ہے کہ جنت کیسی ہے کیسی ہوگی جنت تو بھائی یہ جنت کو لے کر انہوں نے یہ سارا کچھ بنایا ہے کہ وہ جیسے بیچ میں ایک ندی گزرتی ہے ساتھ میں وہ باغ ہیں اور یہ ساری جو نقشہ بنایا ہے گیا نا تاج ملکہ اور اس کی ارت گرت کا سارا محور جو ہے یہ سارا جنت کا انہوں نے بنایا ہے کہ جنت ایسی ہوتی ہے قرآن پاک سے دے کرنا جو ان کو نقشہ قرآن پاک بھی جنت کا ملائے اس کے مطلب پہ وہ سارا جو پروجیٹ ہے اس کے لیول پہ انہوں نے یہ سارا ترطیب دیا ہے مطلب کہ اپنی محبوبہ کو انہوں نے یہ کار پر آگیا تھا یہ تو بہت کے سامج نہیں آتی اتنا پیار تھا بھی وہ آئی تب دمیہ یاد گئی ہران جو کتنا پیار تھا کہ انہوں نے اتنے سارا رج کی محبت میں وہ مجھوں کو جانتے ہیں بس یہ تو علمیہ ہے کہ ہمارے پرسگیر میں یہ محبت ہی لے دوبی ہے اور یورپالے جو وہ ایکسپریمنٹ کر رہے تھے ہمارے ایک اور گرت فہمی دور ہو گئی وہ بتا رہے تھے کوئی ہران جا ہے کوئی شریف فراہت یہی ساتھے کہ شاہ جان نے ملدوروں کو کٹا دیئے تھے بائی صاحب نے بولا وہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے ایک بات ہی بنی ہوئی ہے نہیں ایسا ہے نا پہلے جب بادشاہ وہ کرتے تھے وہ کوئی چیز بھی کسی بھی مزدور سے کارکر سے بنواتے تھے تو اس کے بعد بھئی اس کے ہاتھ جو کٹ دیتے تھے کہ ایک بھئی اس جیسی کوئی اور نہ بڑھا لے یہ اپنا اس کوئی 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 خندہ حسد کہہ رہا ہے بھئی مرتضہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس اندھ کے اندر سخت شعباد کل اندر کے بل کو پاس جو ہے اگر دریا گزرتا ہے اس دریا کا مجھے نام نہیں آرہا ہی اس کے ساتھ سمندر ہے اس کے ساتھ نہیں دریا ہے دریا ہے ستلو کے کیا بولتے ہیں ستلو جو وہ نہ ٹرین جب گزرتی ہے اس طرح کا پول بنا ہوا ہے کھل جاتا ہے جب چلی جاتی آگر بھی گزر جاتی ہے پول کے اوپر وہ خود دے یعنی کہ کلوز ہو جاتا ہے وہ بھی اس دور کا بنا ہوا ہے ابھی تک ٹھیک ہے بھئی اس وقت بھی بہت سیاہ ٹکنالوجی ہے یہ دیکھ لیں کب کی دنیا بنی ہویا کب تک یہ جائے گی تو مختلف ٹکنالوجیز آتی ہیں ہمارے اکثر دریاں ہیں کہ اوپر پول بنے ہوئے ہیں گورے کا ٹائم کے بنے ہوئے ہیں ابھی تک بلکل ٹھیک کھڑ ہیں تو یہ ہی تھی ہماری آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں گا یہ ویڈیو میں کسی نیٹ اوپے کے ساتھ تب تک یہ اجازت اللہ